اسلام علیکم شاہ صاحب کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیر خرید سے ہوں گے شاہ صاحب تھوڑی رینوائی کیجئے گا میرے پاس ایک بکری ہے جو میں نے خرید دی ہے تو اس کو میرے پاس آئے ہوئے تقریباً دھائی مینے ہو گئے ہیں تو وہ گبن ہے تقریباً ساڑھے تین مینے کی لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کافی زیادہ کیڑے ہیں کیونکہ وہ صحت اتنی اچھی نہیں کہا رہی جتنی اس کو ہونی چاہیے کیونکہ ہم اس کو مدر کے رائل بھی دے رہے ہیں اس کی خوراک بھی ہم نے بہت اچھی کی ہوئی ہے تو کیا میں اس کی ڈیوارمنگ کر سکتا ہوں یہ تھوڑی سی رہنمائی کیجئے گا السلام علیکم جبران بھئی اس کی ڈیوارمنگ نہ کریں احتیاطاً یہ بہتر ہے کچھ میڈیسنز ایسی موجود ہے مارکیٹ میں جن سے ڈیوارمنگ کریں تو پیٹ کے کیڑے ہتم ہو جاتے ہیں حاملہ جانور کے لیکن ہم نے کبھی کیوں کہ کی نہیں ہے اس لیے آپ کو کوئی سیجیسٹ نہیں کر سکتے آپ نہ کریں کہیں گلتنا کچھ ہو جائے دیکھیں ڈیوارمنگ کو پہلے کرنے چاہیے آپ نے اگر خریدی ہے بکری وہ حملہ ہے تو نہ کریں اس کی ڈیوارمنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیوارمنگ بعد میں ہو سکتی ہے ڈیوارمنگ ایشو ہوتا ہے بہت بڑا ہے لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا کہ ہم حملہ بکری کی ڈیوارمنگ کرنا شروع کر دیں اس لیے احتیاطاً ڈیوارمنگ نہ کریں جب وہ بچے دے رہے تو اس کے بعد آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوراں کر دینی چاہیے جو گوروں کے ہم پڑتے ہیں نا جی کومنٹس کہہ لیں مختلف ویلاغز میں کچھ جو ہیں وہ فیل فور کر دیتے ہیں کچھ دن چھوڑ کے کرتے ہیں کچھ جو ہیں وہ پاکستانی ڈاکٹرز جن سے ہم نے مشورہ کیا ان میں کچھ سینئر ڈاکٹرز اس حق میں آئیں کہ ڈیوارمنگ تین افتے بعد کرنی چاہیے یعنی کہ جب ان کی پہلے ہیٹ آتی ہے وہ ہتم ہو جائے اس کے بعد ڈیوارمنگ کرنی چاہیے کیونکہ جانوروں سے پہلے سٹریس میں ہوتا ہے